راجستان کے ناصر جنید ہتھیاکانڈ معاملے میں جہاں ایک آروپی رنگو سینی کی گرفتاری ہو چکی ہے وہیں باقی آروپیوں کو پکڑنے کے لیے راجستان پولیس دوارہ جگہ جگہ چھا پہ ماری کی جا رہی ہے آروپی کی سترہ پھروری کی رات آروپی سری کانتھ کو پکڑنے گئی راجستان پولیس نے گھر میں گھز کر دھکا مکی کی جس سے مہیلہ کے گھرپات سے بچہ مرت پیدا ہوا جس میں نو پولیس نے نگینہ تھانہ میں راجستان پولیس پر تیس چالیس اگیات پولیس کرمیوں کے خلاب مقدمہ درج کیا گیا ہے نو ایس پی ورن شنگلہ نے بتائی کہ اس کیس میں چوٹ اور مسکریج کی دھاریں لگائی گئی ہیں جس میں آئی پی سی دھارہ تین سو بار ہے تین سو چوون چار سو باون سہید ویبین دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے مرت نوزاد سیسو کا پوسٹ مارٹم کرائے جا چکا ہے جس کی ریپورٹ ابھی آنی باقی ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی کاروائی عمل میں لائے جائے گی نو سے ایم ٹی وی حریانہ کے لیے محمد اسلام کی ریپورٹ یہ دیا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایس پی ساب راجستان پولیس کے خلاب ایک شکایت نگینہ تھانے میں دی گئی تھی کیا کاروائی اس معاملے میں کی گئی ہے کتنے لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے کن کن دھاراؤں کے تحت کاروائی کی گئی ہے جی سمبند میں آج ایک ابھیوگ انکیت کیا گیا ہے جس میں ہرٹ کی دھارائیں ہیں اور جو مسکرائج کے ہیں اس سے سمبندی دھارائیں لگی ہیں اور ایس پر دی کمپلینٹ اس میں پیس چالیس اننون لوگوں کے خلاف شکایت تھی ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کر کے اب ابھیوگ آگے تب تیش آگے جاری کی جائے سر پوست مارٹم ریپورٹ کے اگر بات کریں تو کچھ کھلا سا پوست مارٹم ریپورٹ میں ہو پا ہے دیکھیں پوست مارٹم ریپورٹ میں فیلحال کے لیے کوز آگے کو ریزرگ کیا گیا ہے ڈوکٹرز کے دوارا اور اس کے اندر آفٹر ویسرا ریپورٹ اور ہسٹو پیسولوجیکل ریپورٹ وہ کنفرم کر پائیں گے کوز آگے ایکچولی چاکارن تھا تو اس کے بعد ہی اس میں آگے ابھیوگ انکسندھان میں جو ہے عمل میں لائے جائے گا سر کوئی بائنیم ہوئی ہے یا سب ہی اننون اس ماملے میں شکایت کے اندر سب ہی اننون کے خلاف کمپلینٹ ہے تو اننون کے خلاف کے اخدمہ داشت ہوا ہے